بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کہتے ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں ایک اشاد نقفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوٹے ستر جزائیں سب سے کم درجے کے جو اس کا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کری اور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا سود کے ستر جزہ ہیں یعنی کہ سود کے ستر مقام ہیں حصے ہیں گناہ ہیں گناہی قبیرہ ہیں سب سے کم درجہ سب سے آخر والا درجہ پہلا پرائنٹ بڑا ہوتا ہے اس پر دوسرا تیسرا چوتھا اور پھر سترہ درجہ کم کم درجہ کے جزا کا کناہ اس قدر بڑا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا تو باستقفار تو باناس بلہ اللہ باکھ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں اور لانت ہے سود کھانے والے اور سود کو حاصل کرنے والے لکھنے والے اور ان کو گواہ پر جو سود کے وقت گواہ بنائی جاتے ہیں لانت ہے آپ میرے پیارے بہنوں بھائیوں کوشش کیا کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہمارے نبی بیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ان کی ذات کو تکلیف ہو آج میں آپ کو اس چیز سے بچنے کا ایک عمل بطانگی خواتین خاص کر کریں کیونکہ ایک عورت کی ہاتھ میں پرے خاندان کی دور ہوتی ہے خواتین مرد کی بیچھے ایک کامیاب خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی ایک میں گھر کو سنگھالتی ہے اگر مرد ترقی کرتا ہے تو خواتین کی ہی اجازی کر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے فیض سے کبھی بیڑوں کا کہنا آتا ہے کہ عورت کی ہاتھ میں رزق ہے مرد کی ہاتھ میں اولادیں مرینہ ہیں تو سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کر سات مرتبہ سورة فاتحہ پڑھ کر جو بھی کام آپ شروع کرو جیسا بیچے گھر لینے کا ہو یا کوئی اے بھی کام ہو الحمدللہ الحمدللہ آپ ضرور کامیہ ہوگی عدد پر ضرور کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ جو بھی جیسے ہی آپ کو کوئی مشکل پیچھاتی ہے سورة فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر لے پر دم کریں اس جگہ پر دم کریں جہاں پر آپ نہیں جانا ہے فوق ماز انشاءاللہ ضرور کامیہ بھی کامیہ آپ کے قدم چنہے گی اور کبھی بھی اللہ کے کلام کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے ساری زندگی اس کا فیض ملتا ہے اجازت اپنا کلام دکھئے گا